ہائی میں ہوں چیکن بریانی میرا چینل سبسکرائب کریں ہلو بہنوں اور بھائیوں السلام علیکم کیا حال ہے آپ لوگوں کا آج یہ میرا فیسٹ ویلوگ ہے اس میں میں آپ کو کرسپی اور مزددار پکوڑے بنانا سکھاؤں گی یہ سب سے پہلے ایک آلو آدھا پیاس تھوڑ دھنیا اور ایک لال میٹس اس کی ایسے جیسے چوپنگ کر رہی ہیں میری ماما ایسے کریں جتنے دیر چوپنگ ہو رہی ہے اتنے دیر آپ لوگ بتائیں آپ لوگوں کے روزے کیسے گزر رہے ہیں رمضان آدھا گزر بھی گیا یہ کون کون کہے گا کہ آدھا رمضان بھی گزر گیا پتہ نہیں چلا پتہ تو ان کو چلتے ہیں میں سو کام کرتے ہیں آپ دیکھیں میری ماما کٹنگ کر رہی ہے اور میں ویڈیو منا رہی ہوں اب اس کے اندر تھوڑا سا چوپنگن تھانا اس کو بھی قدقش کر کے ڈالا یہ دیکھیں اب یہ سارا کچھ مکس کر دیا مسالوں کے بعد یہ اس میں آدھی چمچ کوٹی ویلال میں آدھی چمچ نمک تھوڑے سی اجوائن ڈالی ہے اس کے بعد یہ ایک چمچ چاٹ مسالہ ڈالا ہے تیسٹ کے لیے تاکہ تھوڑے کھٹے کھٹے بنینا اچھا جی چاٹ مسالے کے ساتھ بڑے مزیدار تیسٹ آتا ہے اس لئے یہ تھوڑا زیادہ ڈالے ہے اس کے بعد ثابت دھنیا ڈالے ہے اچھا میری ماما کہہ رہی تھی میری جو بھی ریسپی ہوتے ہیں اس میں یہ چار مسالے ہی ڈالتے ہیں اس سے سارا ٹیسٹ آجاتا ہے اب یہ تھوڑا زیادہ ڈالا ہے بہت آسان ہے یہ بنانا بنا میری ماما رہی ہے لیکن دیکھنے میں آسان لگ رہا ہے اس میں اس پہ ضرورت دو یا تین مٹھی انہوں نے ڈالا ہے بیسن اب وہ ہاتھوں سے مکس کر کے ہلکہ ہلکہ پانی لگا کے دیکھیں کھڑائی میں ڈال گئے کرسپی بن کر نکلیں گے پکوڑے اب یہاں سے تھوڑا تھوڑا مسالہ لے کر ہم نے بنایا ہے وہ کھڑائی میں ڈالی جائیں گے ہمارے پکوڑے بن جائیں گے فرائی ہو کر یہ دیکھیں کیسے گولڈا نکل رہے ہیں اب یہ ویسے چارٹ بنائی تھی وہ دکھائی ہے تھوڑی سی اس کی ریسپی بھی جلدی شیئر ہوگی یہ دیکھیں کتنی یمی بن گئے کرسپی پکوڑے کھانے میں بھی بہت ٹیسٹی تھے اوکی بائی بائی آج کے لیے اتنا ہی تھا ایسی اور بھی ریسپیز دیکھنے کے لیے جلدی سے لائک شیئر سبسکرائب کنے